تو یہ تو دنیا کرنی ہے نا حدیث کے ساتھ ایسا کیوں ہوا حدیث تو ہر ایک دیفنیٹ ہونی چاہیی تھی نا یہ آپ نے مجھ سے پہلے بھی حکمت کو سوال کیا تھا اور آپ کے ذہن میں یہی سوال ہوگا نبی کی پھر وہ حیثیت ہونی چاہیی دیکھیں اس کی وجہ جو میں نے اس سے پہلے بھی بتائی تھی اگرچہ آپ دسی سٹریم میں گئے تھے حدیث سلطان کی شاید آپ کو وہاں میرے اتراز جواب پر اتراز ہوا تھا وہ یہ تھا کہ خدای حکمت کا دقاظہ یہ تھا کہ جو اصول ہیں اور جو فروع ہیں ان کے درمیان فرق ہو حدیث متواتر سے اور قرآن کی آیتوں سے اصول نکلتے ہیں اور فروع میں عمل کرنے نہ کرنے کس طرح کرنا ہے کس طرح نہیں کرنا ہے اس کی گنجائش نکلتی ہے میں ایک مثال دے دیتا ہوں کہ خدا کے اوپر ایمان لانا ہے اب اس میں کوئی تفصیل نہیں ہے کہ جی کس طرح ایمان لانا ہے کہ اس طرح آدھے پر ایمان لانے آئے ایمان لانا ہے ہنڈری پرسنی سی کسی تفصیل کی کنجائش نہیں دے گی تقدیر کو ماننا ہے تو ماننا ہے ٹھیک ہے نماز پرنیے تو نماز پرنیے کے پاس پرنیے لیکن تفصیلات میں کہ کیسے پرنیے کہ رکوع میں جانے سے پہلے ہاتھ اٹھانے اچہ نہیں اس میں اختلاف ہے اور اس میں اختلاف کی منجائش اس کا کوئی مسئل نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ ہاتھ اٹھا کر پڑود ہے اس کی نماز نہیں ہوئی